اللہ اکیسد احترام اس مجلس حسین میں شریک علماء اکرام طلاب و افاظل اور ہمارے وہ بزرگ جو ہمیشہ زینت مجلس رہتے ہیں اور وہ تمام جوان جو اپنا وقت حقیقی معنوں میں اب صرف کرنے آئے ہیں میں یہاں یہ نہیں کہوں گا کہ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں آئے ہیں اصل وہی وقت قیمتی ہے جو فرش اعظہ پر ہو اور آل محمد کے لئے ہو وہی عمر ببرکت ہے جو آل محمد کے کام آ جائے وہی دولت حلال ہے جو حسین کے کام آ جائے اسی قلم کو قلم کہا جاتا ہے جو حمدِ الٰہی اور سنائے آل محمد میں رواں اور دواں ہو وانا صرف ایک روشنائی کا خوشک سفر کے سوا کچھ نہیں ہے زبان اگر اللہ نے دی ہے تو اس کا شکرانہ یہ ہے کہ حمدِ پروردگار ادا کیا جائے اور سنائے آل محمد کیا جائے اگر اللہ نے قدموں میں چلنے کی طاقت دی ہے تو حق یہ ہے یا خانہِ خدا جائے جائے یا عزائے حسین میں جائے جائے اگر پروردگار نے ہاتھوں کے اٹھانے کی سکت قوت طاقت توانائی دی ہے تو تب یہ ہے کہ اگر اٹھے تو ظلم کے خلاف گرے تو ماتمِ حسین میں یہ ہے زندگی کا شکرانہ ورنہ کہنے کو تو یہ ہوتا ہے کہ صاحب گھنٹوں کھڑے رہ جاتے ہیں چورہے پر لیکن بس جہاں کہیں اگر کہیں بیٹھنے اور کسی ملیس اور پرگرام اور دینی اور مذہبی کسی بھی علاقے میں اگر بلایا گیا تو وہ جو بیکار گھومتے تھے مصروف ہو جاتے ہیں وہ جو بیکار گھومتے تھے وہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ وقت نہیں ہوتا ہے اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ آ جائیں شرکت کر لیں تو ہر بیکار شخص مصروف ہو جاتا ہے بہتر یہ ہے کہ زندگی کے نظرانے اور اس حجود کو ان بارگاہِ علیہ میں ہدیہ کر دے اور پہنچا دے ورنہ یوم الحسرت کے سوا اور کچھ رہ نہیں جائے گا جو ہمیں باپ دادا سے میراس میں ایٹ باگ اور کھیت اور دکان کے علاوہ یہ تو وہ چیز ہے جو یہیں ملا ہے آپ تک اور آپ کے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک چلا جائے گا لیکن وہ چیز جو آپ کو ملا ہے سینہ و سینہ اسے دوبارہ کفن پار کام آئے گا وہ صرف محبتِ آلِ محمد ہے ورنہ یہ دنیا ہے یہ دست بہ دست آئی ہو دست بہ دست ہوتا یہ ہوتی ہوئی چلی جائے گی کوئی مرا تھا تو آپ تک پہنچا ہے آپ مریں گے تو کسی تک پہنچ جائے گا دنیا میں جب بھی بٹوارہ ہوتا ہے براست و میراس کا مسئلہ پیش آتا ہے پہلے لوگ لکھ جاتے ہیں بعد میں لوگ تقسیم کر لیتے ہیں وہ جو جس کا ملنا یقینی ہے اس پر اتنا جھگڑا اتنے کیس اتنے اف آئی آر کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک دوڑا جاتا ہے وہ تو آپ کے حصے میں ملنے ہی والا ہے لیکن وہ جسے آپ کو تلاش کر کے حاصل کرنا ہے اس کے لیے کسی کو فکر نہیں ہوتی ہے اس کے لیے کسی کو پریشانی نہیں ہوتی برانڈڈ کپڑے پہننے کے لیے اتنی جنگ ہوتی ہے جس سفید ملبوس میں لپیٹ کے سب کو جانا ہے اسی کو کسی کی فکر نہیں ہوتی ہے بچائیے اس دفینے اور خزینے کو جو ہم تک ہمارے آباؤ اجداد نے پہنچایا ہے اور اسی امانت داری کے ساتھ اس کو منتقل کریا اپنی اولادوں کے نام جو وہاں بھی آپ کے کام آنے والا ہے اور اگر اس کا خیال نہ رکھا تو سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ نہیں ہوگا کل ہم نے بات یہاں سے عرض کی تھی کہ یہ ترقی آفتہ دور یا ترقی آفتہ زمانہ ابھی جس علم اور سائنس اور نالج کے ٹوئنٹی سیون چپٹر میں سے صرف ایک چپٹر ستائیس باب میں سے ایک باب کھلا ہے اتنا دماغ خراب ہو گیا ہے خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں زمین تنگ نظر آتی چاند پہ زمین خریدنے لگے ہیں پانی پہ چلنے سے اتنا افتا گئے ہیں کہ زمین سمندر کی تہوں کو چیر کر کے زمین دوز کرنے کے بعد ہاتھ سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور جب ستائیس باب کھل جائے گا تب کیا ہوگا جب علم کے ستائیس کے ستائیس باب کھل جائیں گے تب کیا ہوگا ہمارے لئے کچھ نہیں ہوگا اس لئے کہ جن کے لئے پہلا باب کھلا ہے اتنا پریشان ہو کر کے رہ گئے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے سیکھا ہے پایا ہے پالا ہے پوسا ہے آپ کے لہجے میں کہہ دوں علم چورایا ہے انہوں نے علم چورایا ہے یہ گھبرائیں وہ کہ کیا ہوگا نہ ہم کل اتاولے ہوئے تھے نہ کل پاولے ہوں گے اس لئے کہ لیا ہے باب العلم سے ایک کھلے یا ستائیس وہ ایک کھلے یا ستائیس ہم کبھی پریشان نہیں ہوتے پریشان ہو ان کی اولادیں پریشان مستریب ہوں وہ لوگ کیا کریں ہائے افسوس اسے ایک بار جب ممبر سلونی سے خطیبِ الٰہی بول لہا تھا الفاظ ہاتھ بانچے جوڑے کھڑے تھے ہمیں شرب بخش دے آو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آسمان میں لوہا کیسے تہرے گا آو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پانی سے کیسے جرکہ نور کیسے نکلے گا آو میں تمہیں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے بتاتا ہوں ہائے افسوس میں معاف نہیں کروں گا ہائے افسوس ہائے افسوس ان فکر کے گنجوں نے پوچھا تو سر کے بال پوچھے ہائے علی جب بول رہا تھا ہائے جب علی بول رہا تھا ان فکر کے گنجوں نے پوچھا تو سر کے بال پوچھے اس سے زیادہ پوچھی کہہ سکتے جب درے رسول سے دور ہوگے تب بال کی بات کروگے علی سے مل جاؤگے تو آل کی بات ہوگی ایک سلوات نائد فرما دے محمد آل محمد پر کاش کاش پوچھ لیتے تو آج کا اُڑتا جہاز علی کا فارمولا بتا دیتا آج یہ پانی جس کیلئے لائٹ کیلئے تنی چشمک ہو رہی تھی آ رہی ہے جا رہی ہے انتظار نہ کرنا پڑتا جو ادھیرے کے باسی ہوتے ہیں اجالے انہیں پسند نہیں آتے ہیں جو ادھیرے کے پروردہ ہوتے ہیں انہیں اجالہ پھوٹی آنکھوں نہیں بھاتا ہے میں نے ارز کیا کہ ایک باب ابھی کھلا ہے اتنی پریشان ہو گئی ہے دنیا کیا سے کیا کرنے کے لیے تیار ہے ہر شخص ہر بونہ قداور کی صفوں میں کھڑا ہو رہا ہے بلالی رنگ والے یوسف کے حسن کے خریدار بنے جا رہے ہیں فکری فقیر جو ہیں فیرون بنتے چلے جا رہے ہیں لیکن وہ امت وہ قوم وہ علاقہ وہ نسل وہ نسل جسے اتمنان تھا کہ ہم نے ہم نے جو کچھ لیا ہے کس ممبر سے لیا ہے جھوپڑی سے نہیں لیا ہے میں ترجمہ میں نے کیا میں لفظ دھورانا نہیں چاہتا ہوں میں نے جو کچھ لیا ہے ہم نے ہم نے جو کچھ لیا ہے ممبر سے لیا ہے اور یہی تو وجہ تھی کہ جب ایک نے دیکھا کہ ایک کوئی کسی غلط جگہ پہ یہاں کے بھیڑ گیا ہے تو یہی تو کہا تھا کہ میرے باپ کے ممبر سے اترا یہی تو کہا تھا کہ میرے باپ کے ممبر سے اترا ہمت نہیں تھی یہ کہیں کا مسند نہیں ہے میرا سطح علی ہے ایک بار نہیں بولا چڑھا جس بھی ارادے سے اترا بہت تیزی سے ہے یہ بتا دیا یا ممبر بیٹھا جائے یا بولا جائے یا علی بیٹھے گا یا علی کے لیے بولا جائے گا اور آپ کی ذمہ داری اس کے حفاظت کرے جب وہ آئے جب وہ آئے جو سطح اس باب کو کھول دے گا تو لوگ ہیں کہ اگر آپ جانتے ہیں علماء ہیں تو یہ علماء دوست اور علماء نواز بستی ہے آپ کا چھٹا امام صادق علی محمد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایس آئے گا کہ لوگ میرے قائم کو اپنی ہتھیلی پر دیکھیں گے اندھی نگری ایک فکر رکھنے والےوں کو جو سامنے سے امام نہیں دیکھ پا رہے تھے پہچان نہیں پا رہے تھے وہ سوچ نہیں سکتے تھے اگر آج کچھ ایسی بات ہے انہونی آپ کے سامنے کر دی جائے وہ بچارے بزرگ ہمارے جو اب بھی انڈریڈ موبائل اسکرین ٹیش نہیں چلا پاتے ہیں انہیں دے دیں تو ایک کے جگہ تین چار ایپس کھول دیتے ہیں وہ کل کل ان کے سامنے کے لئے بات کر جائے کہ آنے والے زمانے میں لوگ میرے قائم کو اپنی ہتھیلی پر دیکھیں گے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کو سمجھ میں آتا کیا جب بیٹھا ہوا محمد نہیں دکھائی دے رہا تھا محمد کے تصویر نہیں دکھائی دے رہی تھی کردار پیغمبر ہاں میں نے ان جیالوں بہدروں کو اور ان تحور مزاجوں کو دیکھا تھا مسجد میں اگر کوئی غریب آیا اس نے ٹیڑھا سوال کر لیا تو ان کی تلوار سیدھی ہو جاتی تھی اے کاش ان جملوں کی خریدار ہے اگر کسی نے ٹیڑھا سوال کیا تو ان کی تلوار سیدھی ہو جاتی تھی میں اکثر کہتا ہوں بھری پڑی ہے یوٹیوب میں میری اس جملے کی تقریب یہی آپ کے ملک ترکیہ میں ٹرکیش میں ترکی میں ڈاکومنٹری بنای جا رہی تھی جو انکر تھا وہ بتاتا جا رہا تھا یہ سرکار کا ماما ہے یہ سرکار کی نالائن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے بتاتے بتاتے اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں بہدروں کے آثار رکھے ہوئے تھے یہ فلا صاحب کے صاحب کی تلوار اور فلا صاحب کی ایک صاحب کے پاس بھی پہنچا یہ یہ جو ہے یہ فلا صاحب کی تلوار کیمرمین تھا علی کا چاہنے والا برداشت تو ہوتا نہیں ہے حق برداشت ہوتا ہے جھوٹ نہیں برداشت کر سکتے ہیں دھیرے سے کہا جس کی دھمک یہاں مبارک بوردک ہوں گی جیسے انہوں نے کہا یہ تلوار فلا صید نہ کی ہے دھیرے سے کہا بلکل نہیں ہوگی بلکل بلکل نہیں جب چلی ہی نہیں تو یہ یہ مسجد کے غازی ادھر مسجد میں آیا اس نے ادھر تلوار سوال کیا ان کی سب کی تلوار سیدھی ہو جاتی جن کی کمر کمان تھی وہ بھی نیزہ ہو جاتے تھے میں مبارک بور میں پڑھ رہا ہوں میں کہیں اور نہیں پڑھ رہا ہوں وہ سارے غازی جن کی کمر کمان تھی وہ بھی نیزہ ہو جاتے تھے بیدب ہے گستاق ہے تو ہمت تیری کیسے کیسے تو پیغمبر سے گفتو کر رہا اگر پلٹ کے پوچھ لیتا سرکار آپ ہی سے سیکھا ہے اس لہجے میں محمد سے بات کرنے کا سلیقہ ہم سے سیکھا اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا نہیں 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 تمہارے تو جوہر ہم نے بہدری کے دیکھے تم چھوپ ہو جاؤ ہم اس کو سمجھا لیں گے اس کو اپنی بات بتا دی اس کے بعد جب اس کو سمجھایا اور کلمہ پڑھ کے چلا گیا تب پیغمبر نے کہا میں پہلی بار آپ کی خدمتیں پیش کر رہا ہوں تب پیغمبر نے کہا میری مثال اس بیچارے اونٹ کے مالک کی مانند ہے جس کا اونٹ بھاگ گیا گاؤں سے باہر علاقے سے باہر چلا گیا جب میں اسے اون مالک اسے پکڑنے گیا تو یہ بستیک تو جو فرمائی ہے کہ یہ پیغمبر کا واقعہ میری کوئی خطابت نہیں ہے اور نہیں اس میں کوئی جذبات شامیل ہے میں اسے اپنے جد کا واقعہ نہ کریں پیغمبر کہتے ہیں میری مثال اس وقت اسے ہی ہے جس طرح سے کسی مالک کا اونٹ بھاگ جائے بستی سے باہر نکل جائے جیسے ہی وہ اونٹ کو پکڑنے کے لیے گیا یہ بستی کے سارے لوگ نکلے اور اتنا تالیاں اتنا دف بجائی کہ وہ اونٹ بھاگنے لگا پکڑنے کے نام پر میں کیا عرض کروں پکڑنے کے نام پر انہوں نے اتنا شور مچایا کہ وہ بھاگتا رہا اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیے بھایا تو یہیں رک جائیے ہاتھ میں اس نے گھاس کو لیا قریب گیا جیسے گھاس دیکھا اس کی آواز کو اسے کی بھاگا وہ اونٹ چلا آیا بات بس اتنی سی ہے کہ یہ دف بجانے والے یہ تالی بجانے والے انہوں نے اسلام کے خلاف بجایا ہے بلایا نہیں ہے ہر لبوں لہجے میں ہر قد کا ٹھیک ہے ہر علاقے میں جہاں گئے کہیں ڈنڈا اٹھایا تلوار تو اٹھائی نہیں سکتے تھے کلائی میں دم ہے کہیں ڈنڈا اٹھایا کہیں کلائی ویسے اسلحہ میں معاف نہیں کروں گا جیسی کلائی ویسے اسلحہ اب اگر کسی ہاتھ میں سب کلائی دکھائی دے تو یہ مردانہ ہاتھ نہیں ہے انہوں نے خیبر میں علم دے دیا گیا ہوتا جیسے انہوں نے بس جہاں پہنچے ان کو کٹا ان کو مارا نہیں ہو سکتا ایسے ہی آگ لگا دی نہیں پہا ایسے ہی شور کر دیا ہاں جب ان شور شرابے میں اے کربلا والا آیا جیسے اس نے کہا کہ میں ہوں رسول کا وارث میں ہوں علی کا وارث کہا کچھ نہیں کردار میں اتنی للک چمک کشش کشمکت تھی دوڑا ہوا ہرچلا آیا میں پھر یہی کہوں گا کردار ایسا پیش کرے کوئی تبرک کا بھوکا نہیں ہے کوئی خورا کھانے کا بھوکا نہیں ہے وہ بھوکا ہے تو فکر حسینی کا وہ تشنا ہے تو ساکھ ایک اوسر کے کردار کا آپ کے کلام میں آپ کے مرسیے میں آپ کے خدابت میں آپ کے بیان میں آپ دن بتائیں رات خود بخود لوگ جان جائیں گے آپ دن بتائیے لوگ خود بخود رات جان جائیں گے ہاں اگر کچھ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے تو محسوس کر لیں گے اگر کچھ کو دکھائی نہیں دیتا ہے تو محسوس کر لیں گے اسی دیکھنے اور دکھانے اور احساس کے لیے پیغمبر نے تہرہ احتمام کیا تھا بولے بھی تھے دکھایا بھی تھا اور بیعت کرا کے محسوس بھی کرایا تھا تو ہمارے نوحے مرسیے کلام سلام پیام خطابت نوحے ماتم ان ساری چیزوں کے ذریعے سے ایسا پیغام جائے ایسے پیغام جائے یہ ماتم نہیں ہے یہ نکارہ فتح حسین ہے جہاں یزیدیوں کے دل دہلتے ہیں وہاں حسینی کھچا چلا آتا ہے بنائیے ایسے نزاج کو بیانات کو ایسے دیجئے ہم تمام خطبہ آل محمد کے قدموں کو چھومنے کے لیے تیار بھی ہیں اور افتخار بھی محسوس کرتے ہیں کتنا بڑا نصیب ہے کہ انسان یہاں آئے نقیب آل محمد ہو کتنا بڑا افتخار ہے کہ انسان یہاں آئے خطیب آل محمد ہو کتنا بڑا عزاز ہے کہ اس مشن اس تحریک اس ریولیشن اس نہزت وہ سورہ کو لے کر کے چلے جو سید سجاد نے جس کی ابتدا کی تھی اور ہمیں تو اس بات پر ناز ہے نہ ہمارے ہدایت میں کوئی کمی ہے اور نہ ہمارے حدی میں کوئی کمی ہے ہم نے ایسے قوم مانا ہے میں جملہ کیا کروں آپ کے سپرد کروں گا پوچھتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو دوبارہ سن لیجئے گا ہم تو ایسے کے ماننے والے ہیں جو ساکیے کوسر ہے رسیہ نہیں ہے کیا کریں سن لیجئے ایسے ہی بولتا ہوں میری عادت ہے اور دیکھیں جو بہت سارے جو جہاز ہوتے جو نیشنل ہوتے ہیں ڈومیسٹک ہوتے ہیں ان کی ہائیڈ نیچے ہوتی ہے اور جو بووینگ ہوتے جو انہوں نے سفر کیا ہوگا وہ چالیس زار سے اوپر جاتے ہیں وہ نیچے اس لیے نہیں آ سکتے نیچے اگر وہ آ جائیں گے تو انسان کو گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے وابریشن زیادہ ہو جاتا ہے کوشش یہ کریں کہ اچھے جہاز میں سفر کریں تاکہ چھوٹے میں چھو بیٹھنے کی آپ کو عادت نہ رہے میں اسی طرح گفتگو کروں گا اور آپ اسے محسوس کرتے سلوات بھیجائیں محمد و آلے محمد پر الحمدللہ ہم ہمارا حادی ایسا ہے ساقیے کاؤسر ہے رسیہ نہیں ہے اور جس کے مزاج کی تحارت کا یہ عالم ہے جس کے مزاج کی تحارت کا یہ عالم ہے بے بانگے تحل کہتا ہے تاریخ اپنے ماتے پر سجا کر کے غزہ محسوس کرتی ناز کریں تاریخ علی کے جملے پر کہ اگر شراب کا ایک کترہ سمندر میں گیرے سہرہ کو سیچا جائے گھاس ہوگے میرا گھوڑا کھالے میں اس پہ سواری نہیں کروں گا تو جس کے مزاج میں اتنی تحارت ہو اور جو دن بڑھ ڈوبے رہتے ہوں ڈولا کرتے ہوں وہ گھرانہ علی کو برداشت نہیں کرے گا یہ مجبوری ہے ایک اچھے گھرانے کا پلا بڑا لڑکا اگر ایسی میں پلا ہے تو دھوب میں نہیں رہ پاتا یہ وہ نخرے نہیں دکھاتا اس کی مجبوری ہے ہم کیا کریں ساکیہ کوسر کے پنگھٹ پہ اتنا آئے ہیں کہ جھوپڑی پہ کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں ہم ہمیں ہمیں اس گھرانے سے ملا جس کو پیغمبر اپنے ہاتھوں پہ تو جو فرمائیے جس نے اپنے ہاتھوں پر جس تاجدار نبوت نے اٹھایا تھا اٹھایا ہاتھوں پر ہے سر اور سینہ تنہ ہوا کہ کس کو لے کر جا رہا ہوں لایا دالان میں لٹا دیا اعلان عام ہوا آ جاؤ علی ابو طالب کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے آئے کس لیے ولیمے کے لیے کھانے کے لیے کریں کیا یہ امت تب سے لے کے اب تک یا حسین کے باپ کا کھاتی ہے یہ انہی باپ بیٹے کا ہی دسترخان ہے اور جنہیں نصیب نہیں ہوتا جو حلال چھوڑتے ہیں حرام کے علاوہ انہیں کچھ محسر نہیں ہوتا ہے اعلان کیا سارے لوگ دوڑے آئے لیکن ایک اعلان یہ ہے کہ جائیں گے تو آپ دسترخان آپ کے اندزار تو کر رہا آپ وہاں پہنچئے گا تو مگر علی کو سلام کر لیجئے گا علی کو سلام کرنے کی عادت ابو طالب نے ڈلوائی ہے اور اسی سنت کو آج تک ہم ادا کرتے ہیں ان باتوں کو نہیں پنجا کہا آپ کا ذہن جا رہا ہے سارے اگر ہم احترام کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو یہ عادت ڈالی ہوئی ابو طالب کی ہے ٹھیک ہے اسی سنت ابو طالب کا اتباع کیا ہے پیغمبر نے جھولے میں جب کرایا جائے تو اس ذات کا نام ابو طالب ہے میدان میں جو کراے اس کا نام محمد ہے اور محمد نے قدیر میں سنت ابو طالب ادا کی ہے میں بانگے دھول کے تو کوری میری بات جھوٹلا تھا میں مذہب بدل دوں گا جتنے ناتگو ہیں جتنے ناتگو ہیں میں سلام کرتا ہوں ادبو احترام کے ساتھ ان کا نام لینے کے لیے تیار ہوں ان کے کلام کو چومنے کے لیے تیار ہوں سنف نظم نات ایک سنف ہے ایک فن ہے ناتگوئی کا اور اس ناتگوئی کے فن کے خالق کا نام ابو طالب ہے اس فن کے خالق کا نام اس کے پہلے کسی نے نہیں کہی اس میں قصیدیں نہ کلام کہے ہیں اس فن کے خالق کا نام ہے ابو طالب اب اس کا پڑھنے والا ہو یا اس کے بہانے روزی اور گھر چلنے والا ہو جب بھی نات پڑھ کے ایک لکمہ اٹھائے تو سب سے پہلے ابو طالب کو سلام کرو اے علی کے باق تم نے یہ سنف اگر پیدا خالق نہ کیا ہوتا پڑھا نہ ہوتا تو آج ہمارا گھر نہ چلتا سلام کے بعد تاریخ آپ میری اس سے بہتر جانتے ایک تھا ادھر مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوا اب دو تاریخیں ہیں یا لوگ لے جاتے تھے وہاں جہاں وہ رہتا تھا یا کبھی کبھی وہ چل کر کے بھی آ جاتا تھا میں خطابت کے ابتدائی دنوں کی بات نہیں کوئی دوسری رخص اگر کو پیش کرنا چاہتا ہوں اور مبارک پور میں میں کہہ رہا ہوں بار بار پڑھ رہا ہوں آپ نے خطیبوں کو پالا ہے اور آپ بھی آپ کی اس بستی سے ماشاءاللہ ہمارے اپنے چھوٹے بھائیوں میں بھی جو ہیں وہ اسی بستی کی دین ہے آپ جسے چاہیں گے جھرے کو آفتاب بنا دے جرکے کو آپ اپنی سماتوں کے ساتھ ان کی حمد افضائی کرتے رہے وہ چلتا ہوا آیا واقعا تو آپ کی نگاہوں کے سامنے چلتا ہوا آیا اور جیسے اپنے آپ کو جھولے سے قریب کیا تو یہی تو آپ سب نے سنا ہے نا کہ دستے زبردستے حضرت قرار دونوں چھٹکیاں اٹھی ہیں اسے دو حصوں میں وارتیا ہے یہ چھٹکیوں کا کام یہ ابھی سے بتا رہا ہے جب تین دن کی چھٹکیوں میں نہیں پہنچی بات چھٹکیوں گئے لیکن اس سے یہ تو عام سے یہ خداوت گئے لگ لیکن میں ایک فیصل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کو لوجیکلی اور منطقی حساب سے حل کرنا چاہتا ہوں یہی تو لکھا ہے نا کہ دو حصوں میں باٹ دیا حق ہے حقیقت ہے ببانگے دوال افتخار اس بات پر ہے کہ چند دن کے بچے نے چند دن کے بچے نے اسے دو حصے میں باٹ دیا یہ میرے عزیزو جوانو جا کر کے دیکھنا کہ اس دہے کا کم سے کم کا قد کتنا ہوتا ہے کئی میٹر کا ہوتا ہے کم سے کم اور جتنا وہ پرانا ہوتا جاتا اتنے اس کا قد اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہاں مجھے بڑی آسانی ہوگی یہ بات سمجھانے میں کپڑا خریدنے کوئی آیا آپ کے بات کیا کرتے ہیں آپ اس کے سیرے کو آپ کٹتے ہیں سیرے کو کٹنے کے بعد کیا کرتے ہیں آپ سیرے کو آپ پکڑتے ہیں اور ایسے ہے نا سیرے کو آپ پکڑ کے لیکن کہاں تک پہنچتے ہیں جہاں تک آپ کی طاقت جاتی ہے ایک میٹر سے زیادہ نہیں پھار سکتے آپ اور آسان کر دیں جب کپڑے کو آپ پھارتے ہیں تو یہ یہاں سے اس سے زیادہ نہیں جاتا میں کچھ حل کر رہا ہوں آپ نے واقعہ بہت سنا ہوگا آپ کا ہاتھ یہاں تو کھلتا ہے اس لیے کہ آپ بڑے اور جوان ہو گئے ہیں ایک سے ڈیرھ میٹر میں تین دن کے بچے کے ہاتھ کا فاصلہ کتنا ہے تین دن کے بچے کے ہاتھ کے فاصلے کو دیکھیں اور اس قوت کو دیکھیں اسی کو دیکھ کے کہنے کو جی چاہتا خیبر میں تم کہنا ہم تو جھولے میں کہتے ہیں اللہ ہی کا ہاتھ آئے سلوات دے جائے محمد و آل محمد پر اب آئیے اس کے بعد ایک ہاہاکار آپ کے مزاج کی بات کہہ دوں وہ یہاں پس سننا چاہتے ہیں سن لیجئے ایک ہاہاکار ایک ہاہاکار یہ کیا کر ڈالا یہ کیا کر ڈالا آخر مار ڈالا نا ابو طالب کے لانے اس ساپ کو دوڑے چلےیا یہاں گلہ وہاں شکوا وہاں شکوا یہ اولے روز سے بتا دیا ہے ساپ مارا جائے ان کا باپ دادا ابو طالب کا بیٹا ہی مارے گا دوڑے چلے جاتے ہیں ان سے شکوا اگر ہوا کیا کہہ چراغ پا ہوئے جا رہو کہہ جان دیے دے رہو کہ بات اتنی سی ہے ارے اس کو مار ڈالا کس کو مار ڈالا ہوا کیا وہی جو اگر ہمارے نسل کا فیصلہ کرتا تھا میں حد ادب میں بائن کروں آپ بتائیے آپ بتائیے جن کے شجروں کا فیصلہ ساپ کرے تو حق ہے کہ اس گھرانے میں کسی ایک کے گلے میں ہار ڈال دیا جائے ہائے کاش تاریخ آپ نظر ہوتی جن 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 گھرانوں کا فیصلہ ساپ کرے ان گھرانوں میں یہی ریت چلی ہے کہ کئی لوگ کھڑے ہوں جس کے گلے میں ہار پڑے وہ جیت جائے نہیں نہیں نظری نہیں آپ کی تاریخ پر ان پہ زیادہ گھٹنوں پہ کھڑے ہوتے جو اس سے زیادہ سادہ بات کرتے ہیں میں پنجم کا ریڈر پڑھنے کے عادی نہیں ہوں سلوات بھیجیں محمد والے محمد پر آئے 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 مار ڈالا کہ نہیں اس کو نہ مانو کہ اگر یہ مر جائے تو تمہاری زندگی نہیں تمہاری نسل گھڑ مڈ ہو جائے اس کے بعد اب اس کو مانو جس کے دل میں اس کی محبت ہے میں عیدب ممبر آپ کی خدنت بیش کروں وہ تمہارا اپنا ہے اور جس کے دل میں اس بچے کی محبت نہیں ہے نہیں غلط نسبت تمہاری جانت دے دی گئی ہے اب آئیے ایک ذمہ دار صحابیان اس ابن مالک جس کو فریقین مانتے ہیں جن کو فریقین مانتے ہیں احترام سے ان کا نام دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے خیبر کی فتح کے بعد خیبر کی فتح کے بعد یہ ریت مدینہ میں چل گئی تھی کہ ہم لوگ جب سرے ریالی گزرتے تھے تو گلی کے کونوں پر اور اپنے گھروں کے سامنے اپنے نوزاد بچے کو لے کے گود میں کھڑے ہو جاتے تھے علی جب گزرتے تھے تو اس بچے سے کہتے تھے تم اس کو چاہتے ہو اگر اس کے چہرے پہ مسکان مسکرہت تبصم اور رگر خوب ہوتے تھی تو سینے سے لگا لیتے تھے یہ ہمارا ہے اور اگر وہ اس وقت دنکار کر کے کوئی ردیہ مر نہیں دکھاتا تھا تو زمین پہ دے مارتے تھے انس آپ پر سلوات پڑھنے کو جی چاہتا ہے اے کاش یہ تحریک اب تک چل گئی ہوتی خدا کی قسم محلے کا محلہ صاف ہو جاتا ہم نے ایسے زہور یہی بیبان یہ دوحل کہا رسول نے یا علی مومن کے علاوہ تمہیں چاہ نہیں سکتا منافق کے علاوہ تم سے نفرت نہیں کر سکتا اور کیا کہنا تمہارے مولا علی کا تم پر اعتماد اس اعتماد کو بحال رکھنا اگر میں پوری دنیا منافق کے موں میں ڈال دوں تو یہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا اگر اس تلوار سے مومن کی ناک پر بھی ماروں تو وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گا ہم نے ہم نے یوں ہی نہیں مان لیا ہے اور اگر یوں ہی مان لیتے تو یوں ہی بدل بھی جاتے یوں ہی پلٹ بھی جاتے بہت سارے ایسے ہیں جہاں انہوں نے لکمہ تر دیکھا یا ادھر چلے گئے یا ادھر چلے گئے اور ابھی بھی بہت سارے اس قبیلے میں آکر کے یوں ہی ہیں اپنے خلاف قبیلے کے توتے بنے گھوم رہے ہیں زیادہ ملتا ہے زیادہ واوائی ہو جاتی ہے زیادہ تعریف ہو جاتی ہے اسی لیے اسی کشتی اور ناتبو کی طرح ہو پڑھتے تو ہو مگر مانتے نہیں اس علی کو ماننے کی ضرورت ہو یہی ہے جس نے ہدایت اور میار ایمان اور آپ کا ذہن کو قریب کروں جس کو ماننے کے بعد میار ایمان کو ہم نے جانا ہے میں اپنے بچوں کے لئے کہنا چاہتا ہوں سنا سبنے ہوگا لیکن بچے بھول گئے جوانوں سے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں ایمان کا دس درجے ہیں پہلے درجے پہ کون ہے علماء سے پوچھئے کہ مجھے نہیں آتا ہے ہم تو چھوٹا طالبین میں دوسرے تیسرے چوتھے پانچوے چھٹے ساتھ میں ذہن تو دعائیے کہ پنجم کی کتاب میں تو لکھا ہی نہیں ہے آٹھ میں نوے درجے کا بتایا گیا آٹھ نو دس پہلے سے ساتھ کا پتہ نہیں ہے تو آپ نے آپ کو کھگا لیے گا ان آٹھ نو دس کو دیکھنے کے بعد یہ پہلے والے اس لیے ذہنے چھوٹ دیے گئے ہیں کہ ان آٹھ نو دس کو دیکھنے کے بعد آپ ناپو کہ تم کس درجے پر ہو بہت دھیرے سے بولنے لگی نا دل کو تو لگے گی آٹھ نو دس ان کو دیکھ کر کہ اپنے آپ کو ناپو خود فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں تم جج ہو فیصلہ کر دو کہ پہلے کون چلو ٹھیک ہے آج سے ان کا بھی زفا کر دیتے ہیں ایک ہے جس کا نام ہے مقداد جس درجے پر فائز ہے جہاں سے گنتی شروع ہوتی ہے اگر آپ مقداد کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں یہ ملتا ہے جب 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 امیر کائنات کی بارکاہ میں آتے تھے عرض عدب کرنے کے بعد جس رہا تشہود میں بیٹھتے ہیں دو زانو ہو کر کے بیٹھتے تھے بہت توجہو سے سنیے گا آتے تھے میرے کائنات کی بارکاہ میں دو زانو ہو کر کے بیٹھتے تھے اور ہاتھ ہمیشہ تلوار کے قبضے پہ رہتا تھا نکاح علی کے چشم عبر پہ رہتی تھی مولا آپ حکم فرمائے آپ کا حق لے کر آ جائیں گے جملہ آپ کے نسلوں کے حوالے کر رہا ہوں بیٹھتے تھے دو زانو ہو کے ہاتھ تلوار کے قبضے پہ نکاح علی اور امام وقت کے چشم عبر پر مولا آپ حکم آپ تک حقیقی مولا ہی وہ ہے جو اپنے امام وقت کے حکم کا انتظار کرے ذہنی بخار کا شکار نہ ہو یہی مقداد ہیں میں اپنے ان بھائیوں کے نام شاید جن کی مالی حالت تھوڑی سی کم ہو ہو سکتا ان کے پاس کروڑ اور ربوں کی مالیت نہ ہو ہو سکتا گھر میں ان کے پاس احولیات نہ ہو ٹھیک ہے اللہ کی عطا ہے ان کو وہ دیا ہے آپ کو کچھ دیا ہے جس نے ان کو دیا وہ ہی آپ کو بھی دے سکتا ہے یہی آتے ہیں میرے کائنات کی بارگاہ میں چہرے کا رنگ زرد ہے آنکھیں دھسی ہوئی ہوتھوں پر تشنگی کا ایک سمندر ہے جو تھاٹھے مار رہا ہے کیفیت یہ ہے کہ علی جیسے صابر سے بھی برداشت نہ ہوا کیا ہو مقدار پریشان لگتے ہو مستریب ہو ہائے جس سے علی پوچھ لے جس سے اس کا وقت کا امام پوچھ لے تم پریشان لگتے ہو کہو تو صحیح بتاؤ تو صحیح خدا کی قسم اے میرے اللہ مجھے ایسی ہزار پریشان دے دے کہ مجھ سے میرا امام پوچھے تم پریشان ہو اے میرے آقا میں کائنات کہ میرے مولا میرے پروردگار ہر مصیبت مجھے دے دے بس میوسف زہرہ مجھ سے پوچھ لے تم پریشان لگتے ہو ایک بار مقداد نے مسکرا کے کہا اگر علی سے حاجت کہ دی تو پھر امام کا مزا ہی کیا اے میرے اقا اے میرے سید و صدار اے میرے مالک اگر میں آپ سے اپنی حاجت کہی دوں تو پھر علی سے گفتگو کا مزا ہی کیا ہے امیر نے مشکرا کے کہا علی بھی جانتے تھے مقداد بھی جانتے تھے یہ دونوں نہ بولتے تو آج مبارک پور میں میں نہ پڑھتا اگر یہ راز سرسی سینے راز میں رہ جاتا تو ہم نہ جان پاتے کیا ہوا جب کہا تم کہو تو صحیح کتنا شفیق ہوتا ہے وہ باب جانتا ہے بیٹے کو یہ ضرورت ہے مگر اس کی زبانی سننا چاہتا ہے مولا جانتے تو آپ بھی ہیں حال دل سے واقف آپ بھی ہیں زبان حال سے یوں کہوں کہ تین دن ہو گئے ہیں گھر میں چولا نہیں جلائے اور آج بچوں کے رونے کی آواز جب میں بھوک سے برداش نہ کر پایا تو میں چل کے آپ کی بارگاہ میں آگئے اب میں اپنے لہجے میں کہوں ہون او میرے جد نے کہو بس اتنی سی بات کمبر اٹھاؤ اس پتھر کو اٹھو اٹھاؤ اس پتھر کو اٹھائے کم اٹھی میں رہتے ہیں نہ جانے کتنے باباؤں پہ جا کے مال لٹا دیتے ہیں نہ جانے کتنی چھوٹی بڑی خبروں پہ چادریں چڑھا دیتے اٹھاؤ اس پتھر کو اٹھانے کے بعد مٹھی کو بند کرو اس میں تین بار کہو یا علی یا علی اعتماد اور مغدادی لہجہ ہونا چاہیے تین بار جیسے کہا مٹی کو کھولا پتھر سونا پتھر سونا اس کے بعد کہا کہ لے جاؤ آج نہیں کئی دن کی تمہاری ضرورت پوری اب تمہارے نام ایک پیغام اب مغداد نے دوسرا پتھر اٹھایا اس پتھر سے سونے کو توڑا ذرہ برابر لیا بلیا زمین میں پھیک دیا کیا کیا کہ مولا بس اتنی ضرورت ہے قربان میں جاؤں کنات پر مولا بس اتنی ضرورت ہے اور لے لو کل کے لیے تمہارے نام پیغام کہا جس علی نے آج دیا ہے وہ ہی کل بھی دے گا محمد وآل ایک اس سے بہتر ایک سلمات نائد فرما دعظمت محمد وآل محمد پک اتنا اعتماد تو لاؤ اتنے کنات تو مزاج میں پیدا کرو آج بھی علی زمان زندہ ہے نگاہوں کے سامنے کل مدینے میں تھا آج پردے غیب میں کس نے کہا ہے کہ بلانے پہ نہیں آتا ناد علی پڑھتے ہو مشکل حل ہو جاتی ہے ناد علی میں اتنی جان مشکل حل ہو جائے فرزند علی کو بلا کے دیکھو ممکن نہیں ہے کہ وہ تمہاری برمان جب نے گورنر کے نام لکھا تھا کہ میں دو لوگ میں روٹی کے کھاتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں اور میں یہ نہیں کہتا کہ تم بھی ایسا کرو مگر جتنا ممکن ہے اتنا تو کرو اپنے ایمان کو ناپی ہے کہ آپ کس درجے پر ہیں میں پہلے سے لے کے ساتھ زینے کو چھوڑ دیا ہے پیغمبر نے اور ہر زمانے کے لئے ہے اپنے آپ کو ناپتے جائیے دیکھتے جائے اگر وہاں پر ہیں تو ٹھیک ہے دسویں درجے پر کون ہے یہ تو پکا یاد ہے اس لئے کہ آپ پکے مسلمان ہیں فارس کا رہنے والا تلاش حق میں پہنچ گیا مکہ اور پہنچتے پہنچتے حق کے تلاش میں پہنچا انسان جب حق کے تلاش کرتا ہے تو ساتھ سمندر پار بھی جائے تو پہ جاتا ہے اور اگر گھر میں بیٹھا رہ جائے بعض ان اللہ پر بھروسہ کرنے والے جوانوں کے نام جو گھر میں بیٹھ کر دن بھر چیٹنگ کرتے کہتے اللہ روزی دے گا ایسے میں اگر دن بھر موبائل چلا ہوگے تو اللہ روزی نہیں دے گا موت دے گا اور دونوں اس کے رسک میں سے ہے تمہیں جو چاہیے اگر چل کے چاہتے ہو جاؤ تلاش کرو تلاش ماش کرو اللہ روزی دے گا گھر میں بیٹھے رہ جاؤ گے تو ایک دن یہ ہو جائے گا کہ بڑا افسوس ہوگا ٹھیک تھا آدمی سلوات بھیجائے محمد وعال محمد پر تلاش حق تلاش حق کے لیے تلاش حق اس عزازی ڈگری کو رسول نے سلمان کو دے دیا جس میں اندر لانے کے لیے آج تک سارے مفتی لگے ہوئے اس عزازی ڈگری کو سلمان کو رسول نے دے دیا جس میں بہت سارے عیرے غیروں کو لانے کے لیے سارے مفتیوں کی روشنائی ختم ہو گئی کتاب کی جلدیں بڑھی جاتی ہیں مگر نہ چادر میں لا سکے نہ بیعت میں لا سکے اور اس میراز کو منتقل کرتے چلائے بریریاں بھری جا رہی ہے مگر ایک کو کسی کو لا نہیں سکے یہ چادر اہل بیعت سمجھ میں نہ آتی اگر کربلا کے میدان میں وارث علی نے ایک خط کھیچ نہ دیا یہ خط نہیں ہے تہارت کا اعلان ہے حق کو باطل کے دیوار کھیچ دے جو اس پار ہے وہ اس پار والے ہیں سارے لوگ لگے ہوئے ہیں ان کو لے آئیں ان کو لے آئیں ان کو لے آئیں ہم نے بچپن سے اپنے علاقائی ایک مسئل یہی سنی ہے کہ صاحب باندھے بزار نہیں لگتی ہے کسی کو بھی اگر ایسے ہی لانا چاہتے ہیں تو اب کیا کیا جائے جب مزاج میں ڈاکہ زنی آ جاتی ہے تو یہ کبھی گھر سے اٹھا لے جانے پہ تلے ہوتے ہیں کبھی کسی کو گھر میں لانے پہ تلے ہوتے ہیں بعض بزر بہت تیز ہس رہے ہیں وہی لوگ مل جل کے سلوات دیج دیں دسویں درجے پر احساس یہ دیا ہے دسویں درجے پر فائز ہے اچھا جو جس درجے کا ہوتا ہے آپ کے بچے ہوں گے بچیاں ہیں گھر میں کبھی ہوتا ہے کہ کسی کی جانی بچہ ہو یا بچی میلان زیادہ ہو جاتا ہے بعض بڑے بچے کو زیادہ چاہتے ہیں بعض مجلے کو بیچ والے کو زیادہ بچی ہو یا بیٹا بعض چھوٹے کو جس کی جس تھوڑی سے رغبت ہو جائے محبت ہو جائے خون وہی ہوتا ہے گوش پوش وہی ہوتا ہے آغوش وہی ہوتی ہے اور خون جگر وہی پیا ہوا بچہ یا بچی ہوتی ہے مگر دھیرے دھیرے کسی جانی میلان ہو جاتا ہے دوسرے بچے اور بچیاں اس بات کو فیل کرتی ہیں بابا باب 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 اپنے حساب سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے بیٹا یہ جو آٹھویں درجے کا ہے جو سب سے چھوٹا ہے اس فیرست کا بیٹا ایمان کا ہے اس نے ایک بار بار کہا کہا آقا آپ پر جان قربان جو آپ کے دیئے کے دیا ہوا ذرہ افتاب ہے مگر میں نے یہ محسوس کہ آپ سلمان کو زیادہ چاہتے ہیں امت کا باپ چھوٹے بیٹے نے ایمان کے اس درجے میں نے یہ محسوس کہ سلمان کو آپ زیادہ چاہتے ہیں علی مسکرہ کے رہے گئے کوئی جواب نہیں دیا میں اپنے بزرگوں کس سے جانی ہوئے سنی ہوئی بات کو پہنچا دوں بعض ایسے سوال ہوتے جس کا جواب وقت دیتا ہے یہاں تو یہ بھی کہنے ایک بہانہ نہیں ایک چابی لے لی چلے آئی اور ہم میدان ہو یا مجمع ہم بھاگتے نہیں ہیں بلاتے ہیں ابھی بھی دم نہیں ہے وہ چھ منٹ میں سمیٹا جائے ہم نے یہ محسوس کیا آپ سلمان تو جانا زیادہ چاہتے ہیں بعض ایسے سوال ہوتے جس کا جواب وقت دیتا ہے متبصف ہو کے رہے گئے علی اب وہ گھنٹے بیتے ہو دن بیتا ہو ہفتہ بیتا یا میں نہیں جانتا تاریخ گونگی ہے تلاشیے گا آپ وہ فابی حسن ہی کرتا تو آپ کیا کرتے ایک وقت ایسا آیا مسجد گئے مسجد گئے مسجد سے پھر واپس آئے پھر یہ نے بھی نہ پوچھا کہ کیوں آپ نے بھیجاتا جہاں کیوں کا سوال ہو جائے وہاں مقداد نہیں ہوتا ہے جہاں کیوں ہو جائے وقت کے معامل سے وہاں معرفت کی کمی ہو جاتی اب جب آئے اور خموش جس علی نے بھیجا وہی بتائیں کیوں یہ آج کے ٹرائلز نہیں لگے ہوئے تھے ذہن دوڑا رہے کہاں دیکھیں جوتا پہنے دے کے نہیں پہنے ریت خاک بالو ہوتا تھا مدینے میں مقداد سے پوچھا کہ محسی سے لے کے گھر تک کتنے لوگوں کی نشانے قدم ہیں کہ دو لوگ کہ وہاں سے یہاں تک آئے کہ تین کہ کون کو کہ آپ سلمان اور میں اب کیا پڑے سبحان اللہ کہ کس کے دو کے کس کے میرے اور آپ کے نقشے قدم ہیں کہ سلمان کے ان کا کھائی بنائیے اسے کو آئیڈیل نمونہ اپنا پیشوہ حادی عبام رہبر جو نہ بہلائے نہ بہکائے جو نہ بہلائے نہ بہکائے منزل تک پہنچائے بہکائے گا تو کہیں بھی لے جا کر گرا دے گا بہلائے گا وہ جس کے پاس کچھ ہوتا نہیں بچے نے کھلونے کے لیے پیسے مانگے آپ اسے بہلاتے اور کسی کے فکر کو کہیں سے کہیں کر دیتے اسے آپ بہکاتے لیکن آل محمد نہ بیجا کسی کو راہ سے گمراہ کرنے کا امکان نہیں پائے جاتا بیجا کا لفظ میں آپ سے واپس لے لیتا ہوں یہ گھرانا وہ ہے کہ یہ منزل شناس در کنار یہ منزل ساز ہے وہ اور ہوں گے جو سنگ راہ ہے اب میں کیا کروں مجھ سے دکا گیا ہے میں جانتا ہوں آپ کو آپ تو خطیب پرور ہیں وہ اور ہوں گے جو سنگ راہ ہیں آل محمد سنگ میل ہیں اور جتنے ہیں یہ سنگ راہ ہیں آل محمد ہے سنگ میل اب آسان کر دو اپنے بچوں کے لئے بزرگوں سے معافی کے ساتھ سنگ راہ اسے کہتے ہیں جو راستہ میں بڑے پڑے پتھر ہوتے ہیں جو ٹھوکروں میں رہتے ہیں سنگ میل اسے کہتے ہیں جس پہ کلومیٹر لکھا ہوتا کہ اس کے منزل آگے کہاں ہے بارہ منزلیں ہیں چودہ منزلیں ہیں جنت تک پہنچنے کے لئے اب آپ جتنی منزلیں تے کرتے چلے جائیں گے جنت سے اتنا نزدیک ہوتے چلے جائیں گے منزل کو مگر جوان جس فرشعظہ پہ تم بیٹھے ہو اس میں تمہارے بزرگوں کا خون شامل ہے تمہارے باب دادا کی کاوش شامل ہیں ہر دن کہوں گا انہوں نے فاقع کیے ہیں تب تم کو فرشعظہ تک لے کر کے آئے ہیں جس زمانے میں امکانات نہیں ہوتے تھے گھر کا چراغ نہیں جلاتے تھے وہ تیل کر مہمبار گاہوں میں جلاتے تھے کہ مہمبار گاہ کا چراغ نہیں بجھنا چاہیے میں بزرگوں سکھوں اپنے بچوں پوتوں کو بیٹھا کے ان داستانوں کو سنا یہ کہ پہلے کیسے مجلسیں ہوتی تھیں پہلے کیسے بیان ہوتا تھا پہلے کیسے ازاداری ہوتی تھی اس لیے کہ ازاداری جو آل محمد سے چل کے آپ تک پہنچی ہے اس کے رنگ نہ بدلنے پائے نہ خوشبو بدلنے پائے نہ اس کا مزہ بدلنے پائے اس میں اضافہ کرتے چلے جائیے میرے عزیزو اس ازاداری کو اس دین کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے امام بارگاہ حسین میں ہماری مائیں بہنیں بہنوں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں ماؤں بہنوں اور بہنوں کی گود میں بچے ہوں گے بچے سو گئے ہوں گے دیر ہو گئی ہے جگتے بھی ہوں گے تو ماں تھپکی دے کے سلا دیتی ہے میری ماؤں بہنوں اگر بچے کو دیر تک گود میں لیے رہے اور اگر بچے کو لٹا بھی دیتی ہیں تو ایک بار ماں چوکتی ایسا لگتا کہ بچہ گود میں ہے فطرت کا تخاظہ یہی ہے زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ میں دو تین میں پڑھنے کا عادی ہوں زندہ میں رباب اب بھی بدلتی بہت رکھنے میں چھوڑنے اسے روایت اور آپ کی ذہم تمام اب خلیق نامی شخص کو جب پکڑ کے مختار کے پاس لائے گیا بس دو تین جملے جو کربلا کے قاتلین اور ظالمین میں سے تھا اس کو لائے گیا تو جناب مختار کا اصول یہ تھا جب بھی کوئی قاتل پکڑ کے آتا تھا تو اسے پوچھتے تھے تُو نے کیا کیا اور کیا دیکھا کربلا تب رقم کی گئی ہے وہ کہتا ہے گیمیر میں نے تلوار نہیں چلائی میں نے کسی کا قتل نہ کیا پھر کیا کر رہا تھا دکابہ اس بھیر میں صرف شریک تھا تو مختار نے جملہ کہ یہ بتا کوئی ایسا منظر ہے جس کو تُو نے دیکھا ہو تیرا کلیجہ بیٹھ گیا ہو تو نے کوئی منظر ایسا دیکھا تیرا کلیجہ بیٹھ گیا کہا دو منظر امیر میں نہیں بھول پاتا ہوں ایک منظر وہ تھا کہ جب حسائن آبا کے دامن میں پہلے کو چھپا کے لائے تھے مجھے نہیں پتا کیا لائے لیکن وہی بچہ جب حرملا کے تیر سے شہید ہو گیا اور حسائن جب پچے کو لے کے جا رہے تھے تو حسائن کی شرمندگی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی حسائن کی شرمندگی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہ تھی حسائن اسی کشم کشم سات دفعہ سات دفعہ پیچھ عمل آشور انجام دیا ہے نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُون رَزَن بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمَ الْأَمْرَ آوازوں کو بلند کریے ابو خلی کہتا ہے امام جب آخری بار چل کے جیسے درِ خیمہ پہ کیا کہا مجھے سنائی نہیں دیا ایک بار خیمے کا پردہ ہٹا ایک محجبہ بی بی نکلی اس بی بی کی بی چینی بتا رہی تھی بچے کی ماں ہے اس بی بی کی بی چینی بتا رہی تھی بچے کی ماں ہے نچہ نے کیا کہا کیا دیکھا دور سے میں دیکھ رہا تھا وہ بی بی تیورا کے گیر گئی پھر امام اس بچے کو لے کے گئے پشتے خیمہ پہ ظلف قار سے خبر بنائی بچے کو شپورد لہید کر دیا اور سردار اے امیر مختار آخری لمحات میں جب تک جیوں گا میرے کلیج میں آگ لگی رہے گی دشمن قاتل ہے جو رواد کرتا جب گیارہ محرم کی صوبائی ہر سردار کو ایک سری نام میں دیا جا رہا تھا ایک سردار کو جب کوئی سر نہ ملا اعلان یہ کیا گیا کہ حسین ایک بچے کو لائے دے پشتے خیمہ پہ دفنا دیا تھا کتنے نیزہ برداروں کو دیا زمین کربلا چھلی ہونے لگی ایک نابقار کا نیزہ لگا ننہ سالی کھول کی طرح پھرویا جیسے بار آئے اے صاحبان اولاد اب نہ خیمہ ہے نہ خیمے کا پردہ ہے یہ منظر رباب روبرو سے دیکھ رہی تھی خنجر نکالا سر کو چُدہ کیا جیسے پالوں سے پکڑا مر گئی رباب اے میرے لاب تجھے قبر میں بھی چینل سابیرہ کیسیٹ یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں